ایک ایمان والے مسلمان کے لیے یہ بات نہائی تھی سعادت اور خوشبختی کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے قربانی پیش کرے اور اگر اس کے پاس وسعت ہے تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے وہ قربانی پیش کرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی پیش کرے اپنی طرف سے اپنی بیوی اپنے بچوں کی طرف سے لڑکوں لڑکیوں سب کی طرف سے کہ قربانی پیش کرے لیکن ظاہر ہے تمنا اور عارضو الگ ہے اور واقعی حیثیت اور پوزیشن الگ چیز ہے ایسا آدمی اگر ہم بھولنے لکھ لیں تو ہزاروں میں ایک لکھ لے گا جو بھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی کرے اور ظاہر ہے کہ امت کی اکثریت وہ غریب ہیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ بھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی پیش کرے شریعت ہماری یسر آسانی اور نرمی پر آدھارت ہے یہ دین نہائی تھی آسان اللہ رب العزت میں بنایا ہے ہمارے لئے اور اس لئے فرمائے اللہ رب العزت نے دین میں حرج نہیں رکھا حرج سے نکال کر ہمیں آسانی کے راستے پر دشواری سے ہٹا کر نہایت ہی نرمی کے راستے پر ہمیں گمزن کیا گیا ہے ویسے ہی حکامات دیئے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی دی فرما اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد اللہ اکبر ارامت للعالمین ایک جانب قربان کر رہے ہیں اپنی طرف سے اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے ایک دیسلی حدیث میں تب نزی شریف کے حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو فرمایا اللہم حاذا ای و امم لم يضح من امتی یعنی قربانی اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں اور امت کے ہر فرد کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے جس نے قربانی نہیں کی امت میں کتنے لوگ ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارے رسول کا عصوہ ہے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال ان کا دستور ان کے زمانے کا عامل و چلن احدیث میں بری وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر آدمی ایک قربانی کرتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی ہاں کافی ہوگی آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا نا ایک قربانی ایک آدمی کی طرف سے سارے گھر والوں کے لئے کیسے ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی کہ کیا کیا وہ انطلب ہے شریعت کا مسئلہ ہے آپ کی عقل وہاں پر کام نہیں کرے گی آپ کی سوچ سے آپ کی عقل سے آپ کی پسند اور ناپسند سے شریعت کے مسئلے کو کون لینا دینا نہیں ہے شریعت میں جو مسئلہ بتلایا رسول اکرم نے جو عمل کر کے دکھلایا اس میں اگر مگر یہ فرما برداری کی بات نہیں ہے یہ گبنید گردانی کی بات ہے فرما برداری سے نکل کر نافرمانی کے راستے پر چلنے کی بات کہ ہم اکنے بھائیوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جب قربانی کریں اور ایک ہی قربانی کرنے کی استطاعت ہے آپ کے پاس تو آپ قربانی کریں اور اس میں یہ کہیں اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو وہ قربانی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی اور اس میں کون شک و شبے کی بات نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں قبل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں پھر ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ